تو تھا جس کا انتظار آپ کو ملے کر آ چکا ہوں تو اب بھی بات کرتے ہیں ہم لوگ انفینکس ہاٹ 40 ورسیز ہاٹ 40 پرو انفینکس ہاٹ آئے بھی آئے گے لیکن ابھی کومنگ سنا ہے وہ ترینڈنگ میں جو چال رہا ہے وہ انفینکس ہاٹ 40 انفینکس ہاٹ 40 پرو تو ان دونوں میں ڈیفرنس آپ کو بتاؤں گا پرائیس ٹیگ میں ڈیفرنس کیا آ رہی ہے کیوں ان دونوں موبائلز کی پرائیس ٹیگ میں تھوڑا بہت ڈیفرنس آ رہے ہیں اگر ڈیفرنس آ رہے ہیں زیادہ آ رہے ہیں کم آ رہے ہیں تو آپ کو کونسل لینا چاہیے اگر آپ بہت ہائیلی گیمنگ یوزر ہو تو پھر آپ کو کونسل لینا چاہیے سمپل انفینکس ہاٹ 40 جو ہے اس میں بھی آپ کی گیمنگ تگڑی چل سکتی ہے پہلے بھی میں انفینکس ہاٹ 40 جیسے پروسیسر کا ہی موبائل ویرینٹ یوز کر چکا ہوں اس میں کیا گیمنگ اور کیسے گیمنگ چل رہی تھی اور ابھی جو انفینکس کا نوڈ 30 جو بھی میں یوز کر رہا ہوں اس میں جو جی نائنٹی نائن ہے اس کے اوپر کیا سیٹنگ آئے گی ان میں کیا سیٹنگ آئے گی وہ میں آپ کو کمپیر کر کے بتاؤں گا کہ آخر انفینکس کا جو موبائل ہے اس میں آپ کونسی گیمنگ کس سرہ سے ملکب کس ایف پی ایس میں اور کس رینج میں کھیل سکتے ہو تو لیٹس بگین اور ویڈیو ناو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں انفینکس ہارٹ 40 کی تین ویرینٹ اس میں آیا ہے انفینکس ہارٹ 40 انفینکس ہارٹ 40 پرو انفینکس ہارٹ 40 آئے جو کہ ابھی آئے گا آیا نہیں ہے کلر کی بات کریں انفینکس ہارٹ 40 پرو میں میں ایک ویرینٹ بتاؤں گا اور اس میں جو دوسرا ویرینٹ ہے اس میں ڈیفرنس بتا دوں گا آپ کو دونوں کا کیونکہ میکسیمم چیزیں دونوں کی سیم ہی ہیں جیسے مدیکس میں دے چیز میں دے نائے گا آپ کو پتا دوں گا اس میں اتنا دیفرنس سوں ہرائے گا اور اس دونوں کا term کیu جائے گا اور آپ کو بھی بتا چل جائے گا اس میں these چیز probably oy Lynn کیوں گا ایک انفینکس کیوں مدیو م Meow dim ڈیڈیو مجد آیا اور اس الارتناکس شو行 بل سا کلر ہے نام بتا دو بس بات ختم کون سے ویرینٹ میں آرہا ہے بھئی آٹھ جی بی ریم اور ملے باس کے ساتھ آٹھ ایکسٹینڈر ریم آٹھ ہی ہے بیسے گلی اس کی اور دو سو چھپن روم میں آپ کو دونوں موڈل گیون دیے جاتے ہیں انفینکس آٹ فورٹی اینڈ ہوت فورٹی پرو ریلیز ڈیٹ کی اگر میں بات کرو تو یہ بارہ پانچ دو ہزار تیس کو ریلیز ہو چکا ہے اور پاکستانی مارکیٹ میں آپ ایزیلی اویلی بل ملتا ہے پرائ اینڈرائی سیسٹم کی بات کرو تو اندروڈ 13 آگی بن دیا گیا ہے ایکس او ایس 13.5 کے ساتھ انکس آٹس ٹایری میں بھی یہی سیم آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے دسپلی سائس اگر بات کرے تو سکین ریزولیشن جو سکس پوائنٹ سائون ایٹ انچز کس آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے سیم یہی چیز آپ کو انفینکس آٹھ فورٹی میں بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے مدلابہ سکس پوائنٹ سائون ایٹ انچز ہی اس میں بھی 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 آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے ڈیفرنس میں کیا رہا ہے سکرین ٹائپ کار ہے جو کہ LCD جو ہے اس میں IPS LCD ڈیوز کی گئے اور اس میں بھی IPS LCD ڈیوز کی گئے لیکن فنکس آٹھ فورٹی میں جو ہے وہ نائنٹی ہرٹس ڈیوز کیا گیا جبکہ انفینکس آٹھ فورٹی پرو میں آپ کو ون ٹوئنٹی ہرٹس دیکھنے کو مل جاتا ہے نیٹس کی بات کریں 500 نیٹس اس میں بھی ہیں اور اس میں ڈیوز کی گئی ہیں ایٹرنل سٹوری کی بات کریں ڈیوز چھپن میں آٹھ جی بی کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے آٹھ کے ساتھ آٹھ مطلب کی اس ورشلی ریم لیکن فائدہ ہوئی نہیں اس کا جس انہوں نے ایک ششکہ بنایا گیا ہے 16 جی بی ریم ہماری آگیا ہے جی تن میں اتنا یہ آگیا ہے کیمرہ بھی جائیں گے لیکن کیمرا کی توڑی اصلیت میں اس سے پہلے جو انفینکس نوڈ 30 جو لے چکا ہوں اور اس کو اس کا بھی آپ کو بتا ہوں گا کیونکہ انفینکس ان موسلی موبائل جو ہیں ان میں یہی سیم چیزیں آرہی ہوتی ہیں تو آگے سب کچھ آپ کو پتا چل جائے گا کہ کیا ہوتا ہے اگر آپ جتنے میں انفینکس یوزر سے پوچھیں گے نا یار یہ یہ ایشو آپ کو آرہے ہیں تو وہ بولے گا یہ ایشو آتا ہے پہلے کیمرا انکہ ٹھیک ہوتا ہے بعد میں چل کے پھر انکہ کیمرا آجتا ہے دیرے دیرے کرتا 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 ایسا ہو جاتا ہے جیسے یہ سمجھو کہ 12 میگا پکسل ہے اور میں پہلے انفینکس نوڈ 30 کا کیمرا کا آپ کو بتا چکا ہوں ان کی ہائی لٹ 50 کی ہے اور جو کیمرا مین اس میں پڑا ہوئے وہ 16 میگا پکسل اور وہ بھی پھٹا پھٹا سا رہے ہیں تو یار انفینکس ہمیں صحیح طرح سے چونہ لگا رہے ہیں تو یہ بھی آپ کو میرے ہیں تو کیسے سے میں نے کیمرا کا آپ کو بتایا تو میں پریویس ویڈیو میں بتا چکا ہوں وہ آپ ایک برد دیکھیں آپ کو بھی سمجھا جائے گی کہ اس سے پہلے آپ یہ چیز ٹیسٹ آؤٹ کر لیں کہ موبائل میں کتنا کیمرا آ رہا ہے جو آپ کے پاس موبائل کرنٹ موبائل اس میں ہارڈ ویر کیا ہے اور سب کچھ جو بھی ہے وہ آپ اس ویڈیو میں دیکھیں سب کچھ آپ کو کلیر ہو جائے گا انفینکس ہارڈ 40 اور ہارڈ 40 پرو میں میموری دونوں کی سیمی ہے چاہے روم ہو یا ریم ہو آرچی بی ریم اور دوسرے چھپن جی بھی روم کے ساتھ آپ کو مل جاتا ہے اب یہاں پہ ڈیفرنس ان دونوں میں آ رہا ہے کہ پروسیسر کا جو تھوڑا ڈیفرنس آ رہا ہے کہ انفینکس ہارڈ 40 میں جو ہے ہیلیو میڈیا ٹیک کا ہیلیو جی ایٹی ایٹ گیا گیا ہے جبکہ بات کر رہے ہیں انفینکس ہارڈ 40 پرو کی اس میں آپ کو جی نائنٹی نائن دیا گیا ہے تو اب میں آپ یہاں پہ ڈیفرنس سے کوئر بتا دینا چاہتا ہوں کہ انفینکس نوٹ 11 میں یوز کرتا تھا جس میں چپ سٹ تھا میڈیا ٹیک ہیلیو جی ایٹی ہے کہ ابھی جو میں نے موبائل فون لیا ہے وہ انفینکس کا نوٹ 30 ہے اور اس میں جی نائنٹین پروسیسر ہے اب مزے کی بات یہ ہے کہ جی ایٹی ایٹ میں بھی وہی سیٹنگز میں گیم چلتی ہے جو کہ انفینکس نوٹ 30 میں چلتی ہے تو جی نائنٹین ان پروسیسر لگنے کا فائدہ کیا ہوا ہے جبکہ جی ایٹی ایٹ میں بھی سیم ہی سپیکس میں چل رہی ہے بھئی مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آرہی کہ جی ایٹی ایٹ میں بھی آپ کو ہائی گراب سکس میں مل جاتا ہے اور جی نائنٹی نائن انفینکس نوٹ 30 کی بات کو ابھی جو میں نے لیا ہے اس میں بھی سیم آپ کو ملتا ہے تو یار می میں رہا نہیں خیال کہ آپ کو جی ایٹی ایٹ اور جی نائنٹی نائن میں آپ کو زیادہ ڈیفرنس دیکھنے کو مل جاتا ہے ایز اگر پب جی کی میں بات کروں فری فائر کا اوفیشل انہوں نے مطلب کے کلیبریٹ کیا ہے لیکن فری فائر ایٹ نی ہیوی گیم نہیں ہے کہ اس میں بہت زیادہ ہائیلی گرافکس ہوں لیکن پب جی میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایکسٹریم ایکسٹریم وہ جو بھی ہوتا ہے آپ کو سمجھ میں آجاتا ہے کہ آپ کتنی ہائیلی گیم کھیل سکتے گیم کھیل رہی ہے اس میں بھی ٹھیک چل رہی ہے جی میں نے گیمگ کے لیے حاس سے آپ کو کلیر کر دی ہے کہ بہت زیادہ ان کے پوسیسر میں دفرنس پیسے لگانے کا کیا فائدہ آپ کو یہ چیزے ضرور میند میں آئیں کہ میں یہ چیزے بتا رہا ہوں اب بات کرتے ہیں اس کی بیٹی کی پانچ ہزار ایمیہ بیٹی کو اس میں بھی اور اس میں بھی ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے چارجنگ کے بات کریں 33 وٹ ہے انفینیکس ہوت 30 پرو میں بھی ہے اور 30 میں بھی ہے پرائیس دائے کے بات کر لیتے ہیں ان میں پرائیس کیا رہی ہے اب انفینیکس ہوت 30 کی جو پرائیس ہے وہ چالیس ہزار مارکٹ میں دے رہے ہیں چالیس ہزار ایک تالیس ہزار روپے جو ہیں مارکٹ میں آرہی ہے آن لین پرائیس بھی آلماس اتنی ہی ہے اور مارکٹ کے بات کریں تو مارکٹ میں آپ کو انفینیکس ہوت 40 جو ہے دو چار ہزار روپے نیچے ہی مل جاتا ہے جو کہ آلماس آپ کو 38,000 37,000 اگر کوئی بہت زیادہ جاننے والا آپ کا ہے تو وہ 35 میں بھی آپ کو دے سکتا ہے آپ انفینیکس ہوت 40 پرو کی بات کریں تو وہ آپ کو مارکٹ میں ابھی چھتالیس ہزار 46,000 روپیز کا مل جاتا ہے لیکن اگر آپ آف لین مارکٹ سے جاتے ہو تو میرے حال سے آپ کو وہاں پر ایزی لی ہزار دو ہزار نیچے مل جاتا ہے اگر آپ کوئی جاننے والا جاننے والا میں اس لی بھی انکلوڈ کرتوں گے پاکستان میں ایک دوسرے کے ریلیشنز بہت ہوتے ہیں ساتھ میں یہ بھی ایک سیگمنٹ ہمارا رہتا ہے اگر آپ کو کوئی جاننے والا ہے تو پھر آپ کو مل سکتا ہے یہ 40,000 کے آسفاس مل سکتا ہے ابھی تو میں بھی آپ کو کوئی نہ دیکھوں کیونکہ ریسنٹلی لانچ ہوئے ہیں انفینیکس نوڈ 30 کی بات کروں وہ 45,000 روپیز کا مل جاتا ہے اور مارکٹ سے آپ کو چالیس کا مل جاتا ہے تو یہی چیز جو ہے اس میں بھی آپ کو بتانا چاہوں گا اگر آپ کو چالیس میں نہیں دے رہا تو کچھ ٹائم صبر کر لو مہینہ صبر کر لو اس کی پرائز بھی آپ کو پتا چل جائے گی کہ سٹیبل رہتی ہے یا پھر اگر دم سے دن کر کے انفینیکس نوڈ 30 کی طرح نیچے جاتی ہے میں نے لیا تھا تو 48,500 کا لیا تھا کے لئے دو ہفتوں کے اندر اندر کی میں جو ہے وہ دم سے پہنٹالیس پہ آئی اور پہنٹالیس والے جو انہیں مل رہے تو زیاری سے بات سستا ہی مل رہے تو وہ چالیس کا ایزی لی جائے دیں اگر چالیس کا وہ لوگ ریٹیلر میں دے رہے ہیں ٹھیک ہے جاننے والی کے بات کرو زیاری سے بات ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ آپ سے رکھ رہے ہیں تو ہزار دو ہزار وہ بھی کھمار ہیں ٹھیک ہے اتنا ڈیفنس آرہ ہے موبائل فون ایک اور جو ان میں ڈیفنس آرہ ہے وہ کیمرہ کے ڈیفنس آرہ ہے ان کی کیمرہ کا ڈیفنس آرہ ہے وہ آپ جسٹ آپ کو بیک کیمرہ کا ڈیفنس آرہ ہے بیک کیمرہ جو انفینیکس ہاٹ فورٹی کا ہے وہ آپ کو 50 میکا پکزل مل جاتا ہے جبکہ بات کریں انفینیکس ہاٹ پرو کی ملہب ہاٹ فورٹی پرو کی اس میں آپ کو ایک سو آرہٹ میگا پکزل کیمرہ دیکھنے کو مل جاتا ہے لیکن میرے حساب سے ان کا کیمرہ بس ایک فگر ہی ہوتا ہے ایک سو آرہ میگا پکزل پچاس میگا پکزل پچاس والا جو سولا ہوگا اور جو سو آرہ ہوا 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 وہ آہد مار کے بیس پیج پہنچے گا کیونکہ میں شروع سے سٹارٹنگ سے انفینیکس یوزر ہوں مجھے کافی اچھا اور ریلیبل میں نے یوز کیا لیکن ابھی کچھ چیزیں جو کہ میں جانتا ہوں اور آپ کو بتایا بھی ہے ویڈیوز بنا کے کیمرا کے حوالے سے جو سین انا انفینیکس کی ہے وہ بہت خراب چل رہے ہیں باتاتے ہی لوگ کچھ ہیں اور پریویس ویڈیو میں میں نے بتایا تھا آپ کیسی کیمرا چیک کر سکتا ہے آپ چیک کرنے جاؤ تو پھر انفینیکس کا پتا چلتا ہے پچاس والا جو ہے وہ سولا میں جا رہا ہے فنگرپنٹ کی بات کرنے تو سائٹ سائیڈ ماؤنٹی دے رہے ہیں ان ڈسپلی آپ کو فنگرپنٹ نہیں مل رہا یہاں انفینیکس کی دیکھا جائے تو یار میرے خیال سے انفینیکس کو پرو میں ان ڈسپلی فنگرپنٹ آپ کو دھنا چاہیے تھا اگر سادے موبائل کے بات کریں انفینیکس فارٹ فورٹی کی بات کریں سائیڈ بے شک آ سکتا تھا لیکن فورٹی پرو میں تو آپ کو کمیار بلٹ ان دینا چاہیے تھا جو بھی ہے یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں اور پرائیس ٹائگ میں نے آپ کو منشن کر دی ہے اور ہوپس ہو کہ موسیلی چیزیں میں نے آپ کو بتا دیا اگر کچھ رہ گیا تو مجھے بتا دیجئے گا ریالیٹی بتا دی جی ایٹی ایٹ پروسیسر اور جی نائنٹی نائن اور گیمنگ پروسیسر کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان میں کتنا ڈیفرنس آ رہا ہے کیونکہ موسیلی لوگیں پبجی کلتے ہیں اور اگر آپ نارمل یوز کے لیے جا رہے ہیں تو یار انفینکہ سمارٹ ایٹ جو ہے وہ لے لو وہ بھی بیسٹ ہے وہ بیس ڈیفرنس آر روپے میں مل رہے ہیں اور اگر آپ ہائیلی گیمنگ کی طرف جا رہے ہیں تو پھر آپ ان موبائل کی طرف آ سکتے ہیں وہ ویڈیوز میں بنا چکا ہوں انفینک سمارٹ ایٹ جو ہے وہ آرائی میں ویڈیو بنا چکا ہو اپنا چینل پر وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نارمل یوز کے لیے وہ بیسٹ ہے 20-22000 روپے میں آپ کو ایزیلی مل جاتا ہے اور اس کی لک کی بات کریں وہ بھی سیم یہی لک میں آرہا ہے ان کا بھی لک جو ہے وہ آئی فون جیسا ہی ہے بلکہ جتنی بھی برینڈز ہیں توٹلی سب برینڈز کو میں دیکھ رہا ہوں یہ جو ہے آئی فون کی جو دیزائن ہے نا دیزائن کی چھاپیں ماری جا رہے ہیں جو بھی موبائل کمپنی دیکھو وہ آئی فون کا دیزائن نکالی جا رہی ہے وہ جسے دیکھو تو آئی فون کا ریزائن ہے وہ یونیک بھی ہوگا سب چھاپیں مارنے پر مصروف ہیں اور انفینیف سی بات کروں تو یہ دوسرا ایک تھنکسو موبائل اینڈ کا جو سیم آئی فون کی کیمرا سیٹ اپ کی طرح آیا ہوا ہے تو یار میرے خواہ سے کمپنیز کو یہ دیکھنا چاہیے کہ چھاپیں کافی انہوں نے مار لیا اپنے یونیک سٹائل کے طرف جاؤ اور نہ کہ چھاپیں مار ہوا وہ خوش رہیے آباد رہیے مجھے دومیں یاد رکھیں تو ملتے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک لئے چھک کیئر گوڈ بائی